اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ بیت میراب سٹیل تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی دودھ والی کلفی جو کہ بینہ کھوئے بینہ کنڈینس ملکے ہم بنا کر ریڈی کریں گے گرمیوں کی سوقات ہے یہ کلفی جو کہ بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ لوگ بنانا سکھاؤں گے بلکل بزار کی جیسے کلفی بن کے ریڈی ہوگی جیسے بہار ٹھیلے والے بناتے ہیں تو چلیے ریسپس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک لٹر ملک ایک لٹر دودھ سے ہم یہ کلفی بنا کے ریڈی کریں گے آپ دودھ ٹٹر پر کبھی لے سکتے ہیں اور کاؤں ملک بھی لے سکتے ہیں دودھ کو ہم گاڑا ہونے تک پڑا پکائیں گے تقریباً دس سے پندر ملک یہ دیکھئے بلائی آگئی ہے اب اس کو پک پکنے کے نہیں آپ چھوڑ دیں دس سے پندر ملک اتنے میں ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں ہم نے لیا ہے کاؤن فلور ون ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر تھوڑا سا پانی دل کے مکس کر لیں گے اس کو رکھیں گے ہم سائیڈ میں اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا کاؤن فلور والا پانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا اس کو ہم رکھیں گے سائیڈ میں دب تک اپنا دودھ چیک کر لیتے ہیں دیکھئے بہت اچھے سے بھلائی آگئی بھلائی آپ نے اتارنی نہیں ہے اسی میں مکسر دی جانی ہے جس سے بہت ہی مزیدہ سے ہمارا کلفی میں ٹیسٹ آئے گا بلکل باہر کی جیسی کلفی بن کے ریڈی ہوگی جیسے آپ باہر سے لے کے کھاتے ہیں شاپ اگر اسے لیتے ہیں دوسرا کام کر لیتے ہیں ہم نے لیا ہے خالی پین اس کے اندر ہم آدھا کپ ڈال دیں گے چینی چینی کو آپ نے پھیلا کے ڈالنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کیرمیلائز تاکہ جب یہ کیرمیلائز ہو جائے گی تو اس کو ہم اٹ کریں گے اپنے کلفی میں تو یہ دیکھئے بلکل لو فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھئے ایستہ ایستہ سے یہ ملڈ ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تھوڑی ہی دیر میں یہ بلکل دیکھتے ہی دیکھتے ملڈ ہو جائے گی جب اس طریقے کی ہو جائے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے بہت زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ کڑی بھی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے جو دودھ بوائل کر رہا تھا ہے دودھ بوائل ہوتی ہوتا ہے ہاپ رہے کے اب ہم اس میں دان دیں گے اپنی چینی جو ہم نے کیرمیلائز کر کے رکھی ہے اس طرح سے چینی ملڈ کر کے داننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس دودھ میں کلر بڑا خوبصورت سا جائے گا بلکل کلر چینج ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سی ہماری کلفی کا ٹیز بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے سارا ہی جو ہم نے چینی میلڈ کی ہے وہ ہم ساری کی ساری ایڈ کر دیں گے اپنے ملک کے اندر اور یہ دیکھیں پہلے آپ کو یہ گھٹلیاں گھٹلیاں سی لگیں گی ہماری چینی جو ہے دوبارہ سے جنگ جائے گی لیکن جیسے جیسے ہمارا دودھ کرم ہوتا جائے گا یہ میلڈ ہوتی جائے گی تو ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے اس کو کم سے کم دس سے پندہ منٹ تک دوبارہ سے پکانا ہے جب تک دیکھیں بلکل کلر چینی نہ ہو جائے اور ہماری چینی میلڈ نہ ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چائے کا چمچا پیسی ہوئی ہری لائچی جو ہوتی ہے اس کو آپ ہس لیچے گا باری پاورڈ اپنا نیتی ہے اور ہاپ کب ہم ایڈ کر دیں گے اس میں کریم کریم آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اس سے ٹیز بڑھا مزیدار سا آ جائے گا کریمی ٹیکچر ہو جائے گا اس کا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزید کی لگی ہم کنڈینس مل گیا کھویا وغیرہ نہیں دال لے تو یہ کریم سے اس کا ٹیز بہت ہی مزیدار سا نکل کر آئے گا تو یہ دیکھیں آپ اس کو ہم مکس کر دیجئے آپ ہینڈ وکس سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو جتنے بھی گھٹنیاں ہوں وہ ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں ہماری کلفی کا لک کتنا اچھا خوبصورا سا نکل کر آ رہا ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے کون فلار جو ہم نے پہلے ہی گھل کے رکھ لیا تھا اس سے آپ کی تکنیس جو ہے نا کلفی کی بہت اچھے سی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کون فلار داننے کے بعد آپ نے پکانا ہے پانچ سے سات منٹ تقریباً تاکہ کون فلار کو کچھا پن بھی ختم ہو جائے اور ہماری کلفی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے جو ہمارا کلفی کا دودھ ہے وہ اچھے سے گاڑا ہو جائے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو جائے تھے وہ ہمارا دھو چھو ہے گاڑا ہو گیا اب ہم اس کا فلائم کر دیں گے آف اور اس کو کاؤنٹر پہ ہی رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لئے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا ایک سے دو گھنٹے کے بعد تو ہم اسے فل کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے کہ آپ مول بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مولڈ ہیں کلفی کے تو اب اس میں بھی جما سکتے ہیں بچوں کے لئے بیسٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مولڈ ہیں یہ آرام سے مل جائیں گے اپنے پھر اگر آپ اس میں جماعنا چاہتے ہیں تو اس میں جماع دیجئے یا تو پھر آپ اس طریقے کا مولڈ لے لیجئے کیک کا جو مولڈ ہوتا ہے آپ اس میں بھی فریز کرنے کی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کلفی کا ہمارے ڈھنڈا ہوتے ہوئے یہ ڈھنڈا گھنڈا ہوسر گیا تو اس طریقے کی پیلہ یا جائے گی اور ہمارے انڈرک میں تو اس کو آپ ہلکا سن مکس کرنے چیے اور اس کے بعد آپ اسے کسی بھی موگیں ڈال کے جمعان کے لیے رکھتیجئے اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ آٹھ سے چھے سے آٹھ گھنٹہ یا رکھتیجئے ویسے نائٹ میں اچھے سے یہ جم جاتے لیے اوٹ پر لگا دیں گے ہم بٹا پی پر تاکہ اس پر آئس کرسٹل نہ بنیں اس میں برف نہیں جمیں تو یہ دیکھیں اور اوپر سے ہم لگا دیں گے اگر آپ کے پاس ایرٹائٹ جار ہے باکس ہے تو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ والا سٹیپ جو ہے اسکپ کر دیجئے گا ایلومینیو والا تو اس کی نیڈ نہیں ہوگی آپ کو اور اس کو ہور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم جم لے کے لیے اور باقی کا جو بیٹر بچ کی آتا ہے یہ ہم اس مول میں دال دیں گے آپ چاہیں تو ساری گلفی مول میں بھی جم آ سکتا ہے تو یہ دیکھیں مول باری کلفی بھی ہماری ہو گئی ہے ریڈی اس کو ہم رکھ دیں گے اس میں اوپر نائٹ کے لیے اب یہ نیکسٹ ڈے ہماری جو کلفی جم کے ہو گئی ہے ریڈی بہت ہی مزیدار سی ہو یہ دیکھیں اب ہم اس پی سے بٹر پی پر اتار دیں گے اور سائیڈے اس کی سائیڈوں سے نکال لیں گے تاکہ آرام سے ہماری کلفی جو ہے وہ نکل جائے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی کلفی ہوم میٹ بن کے ریڈی ہوتی ہے بجٹ فرنگلی ہوتی ہے تو آپ لوگ گھر میں بنائیے بچوں کو سافت ہوتری کلفی دی جائے تو یہ دیکھیں اوپر سے ہم تھوڑے سے بادام سے گھرنش کر دیں گے جس سے اس کا لوگ مزید کفتورت ہو جائے گا اس کو میں کٹ کر کے بھی دکھاتیوں کتنی سموت سی کلفی بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی مزیدار سی تیسٹی سی ٹیلیشیس سی ریسپی ہے یہ آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئی گئے یہ ریسپی سنپل اور ہیزی سی ریسپی اور بہت ہی مزیدار سی کلفی بن کے ریڈی ہوگی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور روڈیو کل ڈیک بھی ضرور کر کے جائیے گا پہلا ایکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہل نوٹیفی چینل آپ کو فوراں ہی مل سکے تو یہ دیکھیں میں سے نکال کے بھی دکھاتی ہوں آپ لوگ غریب سے کتنی سموت لی جو میں یہ نکلی ہے اور بہت ہی مزید آسر ٹیس کے ساتھ پرفیکس ٹیس کے ساتھ آپ کی ہوم میٹ دودھ والی کلفی ہوگئی ہے بلکر ریڈی آپ لوگ سے زیادہ بنا کے آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں ٹینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو کے جی اللہ حافظ پھر میلیں گے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ٹینک یو فوراں ہیدیو کے ساتھ کہ سکتے ہیں